اسلام علیکم ایم تار خسین مینے کے آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے انڈیسٹیل کیمیکل پراسس کے اندر ہم مینیفیکٹرنگ اور سوڈیوم ہائیڈر آگسائیڈ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے پریویز لیکچر کے اندر ہم نے نیلسن سیل کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ نیلسن سیل میٹرڈ کے طور پر ہم سوڈیوم ہائیڈر آگسائیڈ کو کسی پروڈیوز کر رہے ہیں ہمارے پاس نیلسن اور دوسرا پراسس ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم نے اس کے جو ہمارے نیکس لیکچر تھا اس سے پہلے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا نیلسن سیل سے پہلے وہ ہمارا تھا کسنا کلنا پراسس ان دونوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ان دونوں کے ایڈوانٹیجز کون تھے تھے اور ڈسیویر ایڈوانٹیجز ہمارے پاس کون سے آ رہے تھے ٹھیک ہے تو کسی صاحب سے ہمارا کون سا بہتر تھا اور کون سا بہتر پروسس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں نے آپ چیز کو آپ لوگوں کو ہر چیز بتائی تھی کہ یہ پروسس جیسا کہ کسٹنر کی ایلنر پروسس ہے اس کے اندر پیورٹی بہت ہی زیادہ مطلب ایک طور میں ہمارے جو سوڈیوم ہائیڈر آکسیڈ بنتا ہے وہ زیادہ پیور ہوتا ہے ایزا نیلسن سیل سے بہتر ہے کسٹنر سیل اگر ہمیں پیورٹی چاہیے پروٹی بہت ہی زیادہ اشی کوائیٹی میں چاہیے ہمیں تو کسٹنر کیلنر پروسس کی یہ ملینی چاہیے اگر اس کے بات کہیں تو کسٹنر کیلنر پروسس کی جتنی جو ہے وہ پروٹی بہتر ہے اس کا نقصان یہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو جو انوارمنٹ ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہن سکتا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہن سکتا ہے اس پروسس سے مرکیوری ہماری ایر میں جا رہی ہوتی ہے ہیڈوزن کے ساتھ تو وہ ایر میں ہمارے لیے نقصان کھا رہے ہیں بہت نقصان کھا رہے ہیں اگر ہم اس کو واٹر کے اندر ڈیزار کر رہے ہیں تو پھر پانی کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے یہ تھا کسٹنر کیلن ملتا ہے براڈ اکٹی اندر تو اس کی پیوریٹی اتنی نہیں ہوتی نیلسان سیل کسٹنر کیلن پراسس جتنی نہیں ہوتی جتنی کسٹن کے لیے ہوتی ہے اس کے پاس ہم نے سکے ریکشن بھی کل نہیں کیے تھے ہم نے ٹھیک ہے نیلسان سیل کے ہم نہیں کیے تھے کسٹنر کیلن پراسس کے کیے تھے اس کے جو رییکشن ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ انوڈ پر کون سا ہوتا ہے اور کتھوڑ پر کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہمارا کتھوڑ ہے کتھوڑ کے اوپر ہماری جو نگیٹیو چارج ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے جس پازٹیو آئین ہوتا ہے اس کو اپنے آپ طرف اٹرک کرتی ہے اس کے بعد جو انوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر پازٹیو چارج ہوتی ہے وہ نگیٹیو چارج والے کو اٹرک کرتا ہے یہ کیلوری نحر یہ اوپر نیگردھوم چارجز ہوتی ہیں آئن جب بنتا ہے نیگردھوم چارجز ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر سے الیکٹران کو ریموو کروا دیتے ہیں ریموو ہو جاتا ہے الیکٹران جب ریموو ہوتا ہے میں نے پہلے بار پüşشائذ بتایا ہوگا کہ جب ایٹم کے اندر سے الیکٹران کو ہم ریموو کروا دیتے ہیں تو ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پاسیٹر چارج بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے پاسیتی چارج کم ہونے کی وجہ سے كا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اس کے İون پر پاسیتی چارج آ جائے گی وہ الیکٹران کیا جائے گی کनanasreles前 والنگی ایک پروٹان ہمارے کم ہوں گے کروٹان مطلب کے اتنے ہی رہیں گے الیکٹران زیادہ بھی دو ہیارے ہوا جائیں گے دو الیکٹران دیکھ لئے یہاں پہ کہ دو الیکٹران اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہوں تہوز کا مطلب ہے اس میں الیکٹران زیادہ ہو گئے پہلے کیا تھا اس کے اندر اس کے اندر اوپر کوئی چارچ نہیں کی نا پازیٹیسی نا نیگیٹیس کا مطلب تھا کہ اس کے اندر الیکٹران اور پروٹان دونوں ایکیویل امانٹ میں تھے الیکٹران جتنے تھے اتنے پروٹان موجود تھے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چارچ نہیں تھی یہ نیٹرل کنیشن میں تھا اگر اگر ہم اس ایٹم کے اندر دو الیکٹران ایڈ کر لیں گے پروٹان تو ہماری سیم ہی تھے پہلے دونوں ایکیویل تھے الیکٹران اور پروٹان اب کیا ہوا دوبارہ ہم نے دو الیکٹران اس کے اندر ایڈ کے تو الیکٹران زیادہ ہو جائیں گے پروٹان کم ہو جائیں گے تو وہاں پہ جو فورس کس کا ہوگا نیگیٹیس کا زیادہ ہوگا کیونکہ الیکٹران کے اوپر آپ کو پتا ہے کیا چارچ ہوتی ہے نیگیٹیس چارچ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہمارا ریقشن ہمارا ہوتا ہے کی کوڑھ پہ了 bomb ہے کیونکہ چارج ہوتی ہے نیگیٹیس چارچ ہوتی ہے جو نیگیٹیس چارچ ہر لوی Birds ڈیالاں سے ہر آimo فرمکو ہوگے Everyday خاصہ پڑا کیا بھی آتے ہیں جو نیگیٹیو چارج آئین ہوتے ہیں وہ پازیٹیو آنڈ کے طرف ہی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ جو ہے رییکشن تھا سوڈیوم کا کیونکہ سوڈیوم آئین کے اوپر جو ہم نے پتا ہے کہ چارج کون سے آتی ہے پازیٹیو چارج آتی ہے پازیٹیو چارج کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے الیکٹران ریموو ہو جاتے ہیں الیکٹران ریموو ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر سوڈیوم کے اوپر پازیٹیو چارج نہیں ہے تپنا پوزیٹیو چارج نہیں ہے پسم پانچ کرتے ہیں ہمیں پاسٹی چارج زیادہ ہو جائیں گی تو وہ آئین کون سی چارج ہمیں شو کروائے گا پاسٹی چارج ہو کروائے گا اس کے بعد سوٹیم ہائیڈرو آکس آئی کے ان بھی کرسل آئی جاتے آؤٹ اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں نکال لیں یہ نیرسن سیل کا جو یہاں پہ ڈیاگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سیل کے اندر کہہ کیا ہے سوٹیم کلوریڈ این ای سیل کو ہم اس کے اندر اندر کہاتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے اندر ہے اس کے اوپر پاسٹی چارج ہے اور یہ باہر سے باہر سے لگا ہوا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا کے توڑے ہیں اس کے اوپر نیگٹی چارج ہوتے ہیں یہ راؤنڈ میں جتنا بھی یہ لگی ہوئی چارجز ٹھیک ہے یہ ہم نے اس لئے لگائی ہیں کیونکہ جو نیگٹیو چارج والے ہوتے ہیں نیگٹیو چارج والے کیا کرتے ہیں ہمارے کس کے پاس جائیں گے ہمارے اس کے پاس جائیں گے ہمارا کتھوڑے کتھوڑ کے طرف جائیں گے تو اس کے پاس جائے گی یہاں پہ کیا ہو جائیں گے پھر یہاں سے ہم اس کو رمو کروا کے کلورین کو باہر نکال لیتے ہیں ہمارے پاس پھر سوڈیم کیا ہو گیا یہ ہمارا فیلٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا فیلٹر ہوتا ہے ان دونوں کو سیپریٹ کروانے کے کیونے اس کے اوپر سوڈیم نیچے آئے سوڈیم کو اٹریک کرے گا کون ہے یہ کتھوڑ نیگٹیو چارج والا اس کو اٹریک کرے گا جیسے اٹریک کرے گا پھر وہاں سے کیا ہو جائے گا یہاں سے سوڈیم ہے فیلٹر ہو کے پھر یہاں سے سپریٹ ہو کے پہنچے گا یہ سوڈیم اپنے ساتھ کلورین یا کسی اور وارٹر وغیر کسی چیز کو ساتھ نہیں لے کے آئے گا خود آئے گا بہت سوڈیم یہاں پہ دیپوزٹ گیا پھر سوڈیم یہاں پہ بہت جو ہے اس کے سراؤنڈنگ میں دیپوزٹ ہو جائے گا سوڈیم ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ ن اس کے اندر ہم نے وارٹر چھوڑا ہوا ہے وارٹر ہم نے چھوڑا ہوا اسٹیم کے فارم میں مطلب دوے کے فارم میں دوہ نظر آئے گا آپ کو مطلب دور سے اس کو کوئی ہوتا وارٹر ہی ہے وہ جیسے ان سوڈیم کے ساتھ ریکشن کرے گا تو یہ سوڈیم ہائیڈر آگسائیڈ بنا کے یہ جو آپ ڈراپ لیٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ سوڈیم ہائیڈر آگسائیڈ جیسے ہی اسٹیم مطلب ایش ٹوو یہاں سے انٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ میں اس کو کو ایسے لکھ لیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ ایش ٹو او ٹھیک ہے ایش ٹو کو جیسے ہی ہم یہاں پہ اسٹیم کے فارم میں انٹر کر رہا رہے ہیں تو جیسے ان دونوں کا اپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے تو سوڈیم ہائیڈر آگسائن بنا کے یہ ڈراپ لیٹ نیچے آ جائیں گے سوڈیم وارٹر مل کے نیچے آ جائیں گے وہ ہمارے یہاں پہ کلیکٹ ہو جائے گا سوڈیم ہائیڈر آگسائن پھر ہم یہاں کو اس وار کو اوپن کر کے ہم یہا دیکھا لیتے ہیں تو ہم نے اس پورے پراسل میں دیکھا کہ ہم نے جو مرکیوری اس پراسل میں کہیں بھی یوز نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور جو ہمارا مرکیوری یوز نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو انوارمنٹ کے باہر نہیں جا رہا کیونکہ انوارمنٹ کے باہر اگر اس کے اندر مرکیوری یوز کرتے تو یہاں سے ایڈروجن کے ساتھ مرکیوری کیا اس کے ساتھ ایڈ ہو کے اور ہماری ایئر میں آ جاتی ہے ایئر میں آ جاتی ہے ہمارے انوارمن کو پالی پالی کر دیتی تو اسی لیے اس پراسس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر میں ہم نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یہ ہماری ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تینکیو شکریہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جو ہم آپ زوم پہ جو انسر کس نے انسر کہ ہم جو سیشن شروع کیا ہوا ہے وہاں پہ کنڈیکٹ کرواتے ہیں آپ لوگوں کے سیشن پہ لیتے ہیں آپ نے جو پریویس ٹاپک ہم نے لیکچر دیا تھا اس کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی کوسٹن ہو تو آپ وہ ہم سے اس کلاس کے اندر پوچھ سکتے ہیں زوم کلاسز کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو